اعوذ باللہ حیمان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ تو دوستو آج جو چیز آپ دوستوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سردیوں کے متعلق تیتروں کے بارے میں ہے دوستو میں چھوٹی سی بات آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ میں اسی چینل پر ولاغنگ بھی کر رہا ہوں دوستو آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے اس وجہ سے میں تیتر پر ویڈیو کم بناتا جا رہا ہوں تیتر پر ویڈیو کم بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرا چینل جو ہے آگے چل کے گروہ نہیں کر پائے گا اگر اسی طرح میرا چینل چلتا رہا تو تو دوستو اس وجہ سے میں ویڈیو کر رہا ہوں تاکہ تیتروں کے شوق کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت موٹی میں ویڈیو کروں آپ کو اپنے دن کا آغاز دکھاؤں آپ کو گاؤں کی سیر کر رہا ہوں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گی اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ میرا چینل آگے تک چلتا رہے آپ دوستو کے ساتھ میرا یہ جو رشتہ ہے یہ جڑا رہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ جب میں ویڈیوز بناوں گا کیا وہ آپ دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے تو دوستو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سردیوں کے مطالق جو ہے بات ہوگی ہماری تو دوستو کافی دوست جو ہے انڈے کی مطابق جو ہے بہت زیادہ آج کل چل رہے ہیں کہ جی تیتر کی خوراگ میں انڈے کو شمار کیا جائے تیتر کی خوراگ میں انڈے کو شمار کیا جائے اگر شمار کیا بھی جائے تو کس طرح کیا جائے کون سا انڈہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بلا 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 سمجھ سکتے ہیں آپ تو دوستو آج یہ تمام چیزیں آپ آج آپ کے اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستو تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں بگیٹ ایم ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف دوستو دوستو کے سوال تھا کہ انڈہ کھلائیں یا نہ کھلائیں دوستو یہ ابھی جو آکٹوبر چل رہا ہے آکٹوبر کے بعد نومبر آئے گا آپ کوشش کیجئے ابھی یہ مہینہ جو ہے اپنے پرندوں کو چھوڑ دیجئے انڈہ نہ کھلائیے دوسری جو آپ کے بعد غرم گزائیں ہیں جس میں بادام پستے اکھروڈ کاجو اکھروڈ نہیں کھلانا آپ نے دوستو میں آپ کو بتا دوں سردیوں میں اکھروڈ آپ نے مت کھلانا اکھروڈ جو ہے پرندوں کے لیے بہت زیادہ ہے خاص طور پر ٹیٹر کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا جو گلہ ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے جس طرح ابھی میرا گلہ خراب ہے تو بلکل اسی طرح جو ہے پرندوں کا گلہ اکھروڈ کھانے سے پک جاتا ہے تو آپ نے اکھروڈ بلکل بھی نہیں کھلانا ہے تو دوستو آپ نے ابھی یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ جو بھی ہیں آپ نے کھلاتے رہنا ہے لیکن انڈہ جو ہے آپ نے بلکل بھی نہیں دینے حال فلال میرے مرلو سجیشن کے مطابق اگر آپ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دیا تو آپ کا پرندہ آور ہیٹ ہو جائے گا یا زیادہ گرم ہو جائے گا نہیں آپ نہ دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو جب آپ انڈہ لیتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو انڈہ لینا ہے وہ کسی دیسی مرگی کا لینا ہے اور کوشش کریں وہ دیسی مرگی کیونکہ شوق کے لیے کہتے ہیں بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے کوشش کریں وہ دیسی مرگی جو اچھی نسل کی ہو اس دیسی مرگی کا آپ نے ایک عدد انڈہ آرینج کر لینا ہے وہ انڈہ آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے پانی میں بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو بیچ کی زردی ہوتی ہے اس کی آپ نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے اسے چھوٹی سے کٹنے چھوٹی سے کٹنے کے بعد جو اس کا سنٹر پوائنٹ ہے اس کے آپ نے چھوٹی چھوٹے پیسز بنانے اور وہ جو ہے آپ نے اپنے پرندوں کو کھلانے تو دو چیزیں ہو گئیں ایک ڈیسی مرگی کا انڈا دوسرا بوائل کر کے کھلانا ہے تیسرا آپ نے جو اس کی زردی ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے آپ نے وہ کھلانا ہے دوستو اگر انڈے میں بات کی جائے تو میں آپ دوستوں کو ایک اور بھی سجیشن دوں گا اگر آپ اس وقت انڈا دینا چاہتے ہیں اپنے پرندوں کو تو میں آپ دوستوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک عدد انڈا بوائل کریں اس کو کتریں بلکل چھوٹا چھوٹا کتریں جس طرح ہم مطر کھلاتے ہیں اپنے کتروں کو چھوٹا چھوٹے مطر کے دانے بنا دیتے ہیں بلکل اسی طرح آپ جو ہے انڈے کو بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد آپ جو ہے کسی چھوٹی سی نیف کے ساتھ چوری کے ساتھ آپ اس کے چھوٹی چھوٹے پیسز بنائیں چھوٹی چھوٹے پیسز بنانے کے بعد آپ نے وہ پیسز جو ہے سیو کر کے کسی جگہ پر رکھ دینے ہیں کھلے میں رکھنے آپ نے بند کر کے نہیں رکھنا ہے انڈا خراب ہو جائے گا کھلے میں رکھنے اور جب بھی آپ نے باجرہ دینا ہے اپنے پرندوں کو باجرے کے ساتھ مکس کر کے تھوڑی مقدار میں جتنی مقدار میں آپ مناسب سمجھتے آپ اس مقدار میں آپ اپنے پرندوں کے سامنے رکھیں اس سے کیا ہوگا آپ کے پرندے جو ہے انڈا جو ہے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ انڈا پھر ڈیلی ریگلرلی ریٹین کے مطابق بھی اگر استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ بہ آسانی ریگلرلی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو انڈے کے مطالق یہ چھوٹی سی باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تو دوستو آپ ایسی ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور دوستو جو میں ویڈاکس بنا رہا ہوں کوشش کیجئے دوستو ویڈاکس کو دیکھا کریں میں بہت زیادہ اچھے چھے ویڈاکس آپ دوستوں کے لیے بنا رہا ہوتا ہوں یہ چینل جو ہے صرف اور صرف آپ دوستوں کے لیے اور یہ چینل جو ہے صرف اور صرف آپ دوستوں کا ہے دوستو جب آپ کومنٹ کر کے اظہار کرتے ہیں میں نے جب دو ویڈاکس کی ویڈیو بنائی تو آپ کا ریسپونس بلکل بھی اچھا نہیں آیا تو یقین جانے بس تھوڑا دی موٹیویٹ ہو گیا تھا لیکن میں نے پھر بھی سوچا نہیں میں اپنے ویورس کو چھوڑوں گا نہیں کام جو ہے کرنا ہے مطلب کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے تو دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے میں اتاب علی کو دی جائے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگہبان